میری آواز نیوز ٹوئنٹی فور لائیو میں آپ کا خیر مکمل ہے کے پہلے مفتی حضرت مولانا محمد قلیل الرحمن صاحب نے سیر حاصل بیان کیا اور مسلمانوں کو اپنے معاملات میں شفافیت اختیار کرنے وہ قرآن مجید فرخان حمید سے دوبارہ جڑنے کا مشورہ دیا عید کی نماز کے بعد مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مسحفہ معانقہ کے ساتھ عید کی مبارک بات پیش کی میری آواز نیوز ٹوئنٹی فور لائیو کے جمعی سطاف کی جانب سے بھی اپنے تمام ناظرین مشاہدین مشتہرین کو عید الارضہ کی پھلکروس مبارک بات پیش کی جاتی ہے جذبہ پیدا کیا جائے اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے اور اپنے اور غیروں کے ساتھ تعلقات کو استوار کر کے محبت کا پیغام بانٹا جائے ان کو قریب کیا جائے اور جس توحید کی دعوت صلی اللہ علیہ السلام نے نمروت جیسے حکومت میں چلائی تھی اکیلے ہو کر وہ ہمارے لئے بہت بڑی مثال ہے اس ملک میں توحید کی دعوت کو چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں اور سارے مسلمانوں کو اس مبارک موقع پر اللہ خوشیاں پیسی فرمائے لے شریک لکھ لبیک اللہم لبیک لہ شریک لکھ 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 لک عمل کیا اور یہ ادا جو ہے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ خیامت تک کے جو بھی جو ہے خربانی کرنا ہم پر فرض ہے اور آج جو ہے ہم عدگاہ پر عید منائے الحمدللہ بہت ہی سکون اتنان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی طرف ہے عید کا مقصد ہی رہتا عید کا مقصد صرف ہماری خوشی نہیں بلکہ سارے انسانیت خوشی میں رہے اور ہمدردی سے رہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگے کا سلوک کرے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی برتے یہ ہم اس عید کے اندر اور ساری عیدوں میں ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں یہ عالم الاسلام کے مسلمانوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز عید امان و سلامتی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائی اور تین دن جو خربانی کے ہیں الحمدللہ ہم بڑی آفیت کے ساتھ خربانی بڑے اتمنان سے سکون سے دیں اور کسی خسم کی کوئی اپنے طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہونے دے جس سے کہ دیگر اقوام پر ہم کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے اور الحمدللہ آج کسیر تعداد میں جو مجمع ہزاروں کی تعداد میں موجود تھا مسلیان اکرام اور ہمارے الہاج مفتی خلرمان صاحب فخر مرٹ وڑا کہ حضرت والا کی جو بات ہم تک پہنچی وہ ہم اس پر مرتے دم تک قائم رہے اور ان کی باتوں پر عمل کر کے اسلام کے اندر اپنے میں آپ کو ایک نمونہ پیش کر کے خدمت قلق کی جو بات کہیں مفتی صاحب نے اور قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں جو کہا وہ ہمارے لئے سب سے اہم ترین چیز ہے اللہ ماہ اغبار رحمت اللہ نے فرمایا تھا وہ زمانے میں موزست مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ اصل موضوع ہمارے مفتی صاحب نے جو پیش کیے دو اس پر ہم سب مل کر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تمام میں آپ سبھی لوگوں کو ایدل دعا کی بڑی شبک آمنہ دیتا ہوں آپ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوشیہ منائیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیہ منائیں اور ہمارے یہاں پر جو بھائی چورے کا عالم ہے اس کو قائم رکھے میری طرف سے آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت شکتا ہوں سب کو اید مبارک دی اور اچھی سویدہ یہاں پر دی اور لوگوں کو ایک اچھا پیغام دیا